اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پاکستان کی نازک ادائیں رکھنے والی ایکٹرسز اس وقت آئی ایس پی آر کی مدد سے بنائے گئے ڈرامے سنفے اہن میں پی ایم اے کا کول کی ٹف ٹریننگ کی ایکٹنگ کرتے نظر آ رہی ہیں جی ہاں جہاں یہ ایکٹرسز شو بیس کے ساتھ بہو کے ڈراموں سے ہٹ کر آرمی آفیسر کی ایکٹنگ کر سکتی ہیں تو کیا حقیقت میں کوئی آرمی آفیسر ایکٹنگ کے فیلڈ میں کام نہیں کر سکتی بات ہو رہی ہے سنفے اہن رامے میں پلٹون کمانڈر میجر سامیہ کی جو اس رامے میں میجر کی ایکٹنگ کے علاوہ اصل زندگی میں بھی پاک آرمی کی میجر ہیں ویسے تو بہت سی مشہور سینئر ایکٹرسز بھی پلٹون کمانڈر کا کردار نبھا سکتی تھی مگر ایک اداکارہ شاید اتنے بہتر انتاز میں پی ایم اے کی ٹریننگ میں آفیسر کی جونئر کے ساتھ ٹون اور مزاج پر ایکٹ نہیں کر سکتی تھی جتنا بہتر ایک ریل آرمی آفیسر کر سکتی تھی جو حقیقت میں ٹریننگ کے اس مراحل سے گزر چکی ہو جی ہاں اسی وجہ سے آئی ایس پی آرمی پلٹون کمانڈر کا کردار ریل لائف پاک آرمی کی میجر سامیہ سے کروایا ہے پاکستان کیپٹل اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی میجر سامیہ پاکستانی آرمی کی وہ بہترین اور بہتدور افیسر ہیں جنہیں یونائٹی نیشن میشن کے لیے کانگو جیسے بیک پر ملکوں میں پبلک کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے کیونکہ پاکستانی آرمی کا نام پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اس لیے یو این او انٹرنیشنل لیول پر کانگو جیسے بیک پر ملکوں کے لیے پاکستانی آرمی کی مدد طلب کرتا ہے اور اسی سلسلے میں میجر سامیہ بھی یو این او میشن کے تحت کانگو میں خدمات سر انجام دے چکی ہیں میجر سامیہ رحمان کو کانگو میں بہترین کارگردگی پر اقوام متعدہ تعریفی سرند بھی دی گئی ہے اور میجر سامیہ پاکستان آرمی کی وہ بہترین افیسر ہیں جنہوں نے بلو ہیٹ پہنے پوری دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا ہے رسینٹلی ایک انٹرویو میں میجر سامیہ کا کہنا تھا کہ سنپی آنڈرامے میں ایکٹنگ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا مگر آئی ایس پی آر کی مدد سے اس ٹرامے میں مجھے ایکٹنگ کر کے پاکستانی خواتین کو پیغام دینے میں یہ مدد ملی ہے کہ نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی پاک فورس کو جوائن کر کے منکو قوم کی خدمت کر سکتی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ